بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چاہلیں آپ سب کے امید ہے سب خوش اور مگن ہوں گے میرے فیس میں جیسے کہ آپ کو نظر آئی رہے ہیں کہ میں نے بہت سارا سن بلوک لگایا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوپیر کے ٹائم میں نکلے ہیں دوپیر کا ٹائم ہوتا ہے نا تو فوراں سے یہ ہوتا ہے سورج کی شوائے جو ہے نا اس دن کو دہنج کر دیں گی تو بس جی یہاں پر ہم آگئے تھے دوپیر کا لنچ وغیرہ کر آکے نا بس ناشتہ ہے تو ہم نے خیر کیا ہی نہیں بس بچے اٹھتے گئے کانفیکس وغیرہ کھاتے چلے گئے اور اس کے بعد نہیں تھا کہ بس جو مسنگ ہماری چیزیں ہیں کسپو سے ریکن تھیں وہ ہم لے لیں بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز تو لے لی لیکن ایک چیز کی وجہ سے آپ کا کام نہیں رہتا بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ کل میں نے کافی تو لے لی تھی مگل کریمن نہیں لیا تھا پھر اس کے علاوہ چائی کی پتی لے لی تھی ٹی بیکس وغیرہ لیکن اس کا جو دودھ تھا وہ میں نے نہیں لیا تھا تو میں نے کہا کہ وہ بھی میں لے لوں ساتھ کے ساتھ میں نے کہا جو اور چیزیں مسنگ رہ گئی ہیں دودھ میں نے اور لینا تھا کیونکہ وہی بات ہے کانفیکس وغیرہ جب بچے کھا رہے ہوتے نا تو وہ زیادہ یوز ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو جو میری رہ کہیں تھی نا وہ میں نے لینی تھی دوسرے میں نے یہاں پہ سپائس وغیرہ دیکھی تو بہت بڑے بڑے جار تھے اور جو ہمارے ہاں چاہیے ہوتے ہیں ریگولر روٹین میں وہ تو تھائی نہیں ہیا مجھے نہیں ملا وہ کل ضرور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا نمک میرا جھلدی دھنیا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ہر سالن میں ڈلتے ہیں اور اس سے آپ کا کوئی بھی فلیور بنا لیتے ہیں ساتھی میں نے یہاں پہ زپلوک بھی لیا تھا کام چل رہا ہے چلتا رہ گا یہاں پہ شاپنگ جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور چلتے چلتے بھی بچوں نے کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے نہ صرف لینا ہوتا ہے بلکہ راستے میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے تو بس یہاں سے یہ جوش جو تھا محمد کو بہت زیادہ پسند تھا تو بس ہم نے کہا چلیں یہ بھی آپ لیتے چلیں تو پیر کر ٹائم ہوتا ہے اور گرمی ایسا تو کوئی نہیں تھی لازمی جوش پینا ہے جیسے کہ ریاد میں گرمی ہوتی ہے وہ والا حال تو نہیں تھا لیکن کیا کریں بچوں کا شوق ہے ہم نے کہا چلیں پورا کر لیجئے یہ شوق بھی اور بھی شوق ان کے پورے اور ہیں تو ساتھ ساتھ بھی شوق بھی پورا کر لیں چلیں یہاں پر آپ سارا سامان جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ٹرنک جو ہوتی ہے اس کی کارگو اسپیس جو ہوتا ہے وہ مجھے ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ بڑا ہونا چاہیے یہ تاکہ سامان روز کی شاپنگ ہے روز آنا ہی سمجھے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ کام ہے تو روز کا یہ رہے گا کہ جگہ نہیں ہے کم لے لو اس لیے اچھا رہتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی جو کام کریں تو وہ اچھی طریقے سے کریں جیسے کہ یہ کہتے ہیں گاڑی کو پارک کرتے ہیں یہ سوچ کے پارک کیجئے کہ اس کو دوبارہ نکالنا کیسے ٹھیک ہے نا تو بس جی یہاں پر ہم نے شاپنگ کمپلیٹ کر لی تھی لیکن دیکھیں اس وقت دیکھنے میں بلکل نہیں لگ رہا ہے کہ یہ رات ہونے لگ گئی ہے دیکھنے میں ایسی لگ رہا ہے کہ ابھی دن کا دن ہے تو یہاں پر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فوراں سے دن جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو یہ تقریباً سات بجے آٹھ بجے کا ٹائم ہے سات ساڑھ سات بجے کا اثر ٹائم ہے تو یہاں پر بس ہم آ گئے تھے دینر کے لئے ہم نے یہاں پر پیزا آرڈ کر دیا تھا آن لائن اور بس یہاں سے ہم نے شاپ پیزا سے پک کرنا تھا اچھا جی یہاں پر پاپولر پیزا ہے اس کے پر بڑا سا لکھا ہو ہے حلال تو جا کے ہم نے کہا کہ ہم نے یہی والا پیزا لینا ہے کیونکہ اس پر لکھا ہوا ہے اور وہی بات ہے ابھی تک جتنا پیزا ہم کھا رہے تھے سارے چیزی پیزا کھا رہے تھے چکن پیزا نہیں کھا رہے تھے اس کا مین ریزن یہی ہے کہ حلال چکن کی وجہ تھی تو یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا تو ہم نے کہا چلو جی یہ بھی ہم ٹرائے کر لیتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دکانوں پر یہ تو ہے کہ بھئی حلال ہے حلال ہے کہنے کے اب تک حلال ہوتا ہے لیکن اس پر لکھا ہوا نہیں ہوتا جو لکھا ہوا ہے سارٹیفائیڈ ہے تو اس پر ہمیں یہ تسلیح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے اب جس نے بھی لکھا ہے جس نے لیسنس ایشو کیا ہے اس کی طرف چلی جاتی ہے بس ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اگر حلال لکھا ہے تو دیفنیٹلی وہ حلال ہی ہوتا ہے بس ہی یہاں پھر ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور زمین پر ہم نے یہاں پر چادر لگائی ہے سو مطلب کارپیٹ کے اوپر چادر لگا کر سفرہ بچھا کر وہ ہم نے کہا تسلیح سے کہتے ہیں کہ وہ رچ کے کھانے کے لئے کہلیں یا کچھ بھی کہلیں تو ہم نے یہاں پر تین پیزا کے آرڈر دیئے تھے تو یہاں پر ہم نے جو لیا تھا نا ایک جو تھا وہ گرل چکن لیا تھا اور دو جوتے وہ تندوری چکن لیا تھے اور سب کے اوپر تینوں کے اوپر ہم نے ایکسٹرا ٹاپنگ ڈالوا لی تھی اور ساتھی ایکسٹرا لارج ہم نے پیزا لیا تھے اور واقعی ان کے سائز جو تھے وہ بڑے تھے ریاد کے پیزا کے مقابل چلیں جی کھانا ہو گیا ہمارا ڈینر ہو گیا اس کے بعد میں ان کا گروسٹری کی بھی ایک چھوٹ اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت مزا آتا ہے یہ ویڈیوز بنانے میں بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں بھی اور اگر میں کسی کی بھی دیکھوں تو اس میں بھی مزا آ رہا ہوتا ہے اچھا جی یہاں پر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں اچھا جی یہاں پر یہ میں نے چیریوز لیا ہے آپ لوگی سوچ رہوں گے چیریوز کل بھی لے کر آئی تھی میں اور آج بھی لیا ہی تو میں نے کہا بس جی جائے گئے میں وہاں پر تو لیتے ہوئے ہی آ جائیں کیونکہ بچوں کو یہ بہت پسند ہے اور مجھے بھی ناشتے میں سکون رہتا ہے تسلی رہتی ہے اچھا جی یہاں پر یہ میں نے بنانا بھی اور لے لئے تھے کیونکہ بنانا ہوں چیریوز ہوں یہ چیزیں ہوں دودھ ہوں تو آپ ناشتے کی طرف سے بے پکر ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ٹرابلنگ میں ہوتے ہیں تو آپ نہ تو پراتے بنا رہے ہوتے ہیں نہ ہی کباب تل رہے ہوتے ہیں تو یہ انسٹنٹ فود ہوتا ہے جو کہ بچے بڑے آرام سے کھاتے ہیں اور فلپل رہتے ہیں تو بس جی اس کو میں نے یہاں پر ڈش میں کر دیا ہے اس طرح میرے پاس باسکٹ وغیرہ کوئی نہیں تھی تو میں نے کہا اس کو ڈش میں میں کر دیتا ہوں کیونکہ کسی جگہ پر ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے اچھا جی یہاں پر میں نے کوپی میٹ بھی لے لیا بلو بیریز بھی لے لیا سٹوپریز بھی لے لیا کل میں لے کر آئی تھی لیکن بس ایک دن میں اچھے خاصے ختم بھی ہو گئی نہیں اور بچوں کو پسند بھی بہت ہیں اور کون فلکس وغیرہ میں تو اوپر ڈال کے کھائی جائی رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی میں سائٹ پر کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور سراسی میں یہاں پر جگہ بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو باقی جوٹی دے دکھاتے ہوں ٹھیک ہے یہ کافی میٹ کافی میں نے کل لے لی تھی لیکن کافی میٹ نہیں تھی اس کے وجہ سے صبح میں ناشتے میں نہیں پی تو اسی لئے میں نے راستے سے لے کر پی لی تھی اچھا جی یہ بھی میں اس کو سائٹ پر رکھ دیتی ہوں یہ جی چیریز ہیں یہ بھی میں نے رکھ دی چیریز بہت مزی کی آئی بھی تھی تو بس وہ چلتے پھرتے چل رہی ہوتی ہیں اچھا یہ چائے کے دودھ ہیں یہ میں نے چائے کا پیک لے لیا تا اور اس کی وجہ یہی تھی میں نے کہا کیونکہ جب تک میں یہاں پھنوں چائے تو مجھے لازمی پھنی ہے اچھا جی یہاں پر میں نے یہ پاپ کون بھی لے لی تھی کیونکہ بچوں کے منچنگ کا عروض کا موڈ رہتا ہے کچھ نہ کچھ کھانا ہے یہاں پہ چپس لیتے ہوئے تھوڑا سا مجھے ابھی تک تو یہی ہے کہ حلال حرام کا جو چکر ہے نا اس وجہ سے لیتے ہوئے تھوڑی احتیاط برتنی پڑھتی ہے تو میں نے کہا پاپ کون میں لے لیتی ہوں وہ میں زیادہ سے بنا لیا کرنی ہے اچھا جی یہاں پہ یہ میں نے زیپ لک کے بیگ لیے ہیں زیپ لک جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اس کا مین پرپس جو یہاں پہ میرے لیے ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ صبح میں نکل رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر بادام ڈال لیں اور ابھی تک تو یہ نہیں تھے میرے پاس ہمیں کیا کرتی تھی دسپوزیبل کپس میں نا بادام ہوئے ہیں چھوٹے سے چیزیں ہوئے ہیں یہ چیزیں ڈالیں اور جو بھی ڈرائی پروپس ہوئے نا ضرور ہی نہیں ہے کہ جو میں بول رہی ہوں وہ ہی تو جو بھی ہوئے یا پھل کو آپ نے کٹا اس میں رکھا اور آپ نکل جاتے ہیں تاکہ جب تھوڑے تھوڑے دیر تو بھوپ لگ رہی ہے یا کچھ کھانے کا دلچارہ ہوتا ہے تو آپ لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایزی لیے حلال پھوٹ آویلیبل نہیں ہوتا نا کہ آپ کورندے شاور میں لیں اور کھا لیں تو یہ زیپ لاؤکس ہیں یہ بڑے اچھے فائدے من ثابت ہونے یہ جب میں آپ بناوں گی تو اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کیونکہ میرے پلان میں یہی ہے کھانٹر ٹاپ پر رکھ دوں گی اور جب صبح میں ہم نکل رہے ہوں گے تو ہر بچہ اپنے 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 زیپ لاؤک اٹھا تھا وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھے اور نکل جائے کیونکہ وقت کے وقت تو یہ چیزیں ارینج کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا سائز دیکھیں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو دن کے لیے کرنا ہے روز کے روز آپ اس میں ڈالیں اور اس کو بھی میں سائٹ پر رکھ دیتی ہوں بس یہاں پر میں تربوز بھی کٹ کے رکھ دیتی ہوں ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ابھی فریج نہیں ہے میں بار بار فریج نہیں ہے فریج نہیں ہے بول رہی ہوں اس کی کاوز یہ ہی ہے کیونکہ جب آپ نے گروسری کر لی بہت ساری چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو آپ نے فریج میں رکھنی ہوتی ہیں تو یہاں پہ لیکن میں تربوز کٹ رہی ہوں تاکہ صبح میں بھی کھا لیا جائے اور ابھی بھی میں تو سونے چلی جاؤں گی لیکن مجھے پتہ ہے بچوں نے جاگنا ہے تو ان کے لئے کھانے پینے کے لئے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہوتا ہے نا تو اس وقت فیسے تو اصولاً تربوز جو کھایا جاتا ہے وہ نہار پیٹ کھایا جاتا ہے تاکہ جو یہ خالی پیٹ ہوں گے نا تو پھر یہ آپ کا سمجھ لیں طریقہ سے ڈائٹنگ کے لیے بھی بڑا اچھا رہتا ہے اور پیٹ کو صاف کرنے کے لئے بھی بہت اچھا رہتا ہے نا تو بس یہاں پہ میں تربوز کٹ رہی ہوں رات میں بچے جاگتے رہیں گے کھاتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ میں نے بچوں سے یہی کہا ہے کہ بچوں اس کو نا پھر آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے صبح میں اٹھ کے ناشتے سے پہلے ہم نے کھانا ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں اس کو ایزرٹس چھوڑ دوں گی نا تو صبح میں میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ صبح میں لازمی کہیں نہ کہیں نکلنا ہوتا ہے یا تو گروسری تو خیر رب میں شاید نہیں ہوگی کل یا ہو سکتا ہے ہو بھی کیونکہ کچھ چیزیں بھی بھی نہیں آئی ہیں مسالے وغیرہ بلکل نہیں آئی ہیں گھر میں کیونکہ وہی باتیں یہاں پہ جو کھانے کے آپشن ہیں وہ بہت کام ہے ابھی تک ہمیں یہاں پر ایک پیزہ نظر آیا ہے ایک کاؤسکو کا پیزہ تھا اور ایک یہ پاپولر پیزہ ہے اب پیزہ کھا کھا کے چیز کھا کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ہو جائے گا لیکن جب گھر میں بھی نہیں پکے گا تو دیفنیٹل یہی کھانا ہوگا تو بس یہاں پر میں اس تربوس کو کٹ لوں گی تو سامان میں نے اپنا سارا جو ہے وہ رکھ دیا ہے جگہ پر اور اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیوٹ کے بیگز ہیں یہ چار لیٹر انو نے کائک اس کے اندر ہے اور یہ تین بیگز میں ہیں تو کافی میرے لیے تو کافی مشکل لگا مجھے کیونکہ میری ابھی تک جو پریکٹیکل لائف شروع ہوئی ہے اس میں یا تو ٹیٹر پیک ہوتے ہیں یا پھر یہ وہ گیلن جو ہوتے ہیں بوٹلز وغیرہ اس میں ہوتا ہے اب یہ والا تجربہ ہے ابھی دیکھیں میں نے یہ والے جار تو لیا ہے اس کے اندر میں نے کائک میں ڈال کے رکھوں گی اس کے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر سب لوگ جگ استعمال کر رہے ہیں اگر میرا اس میں نہیں کنٹینیو کر سکی تو پھر میں بھی آگے جا کے جگ ہی لے دوں گی لیکن میں نے اس لیے اس میں کیا کیونکہ فل ٹائم بچوں کے ہاتھ میں یہ چیز رہتی ہے اب بچے بار بار یا تو بیک وپ کھولیں گے اور رکھیں گے تو ایسے میں گرا سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک سا جو ہے میں جار میں کر کے ڈھککن لگا کر دوں گی تو بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا اسے استعمال کرنا نا تو بس یہ رات کا ٹائم ہے رات کو میں نے کہا بچوں کے لیے بھی میں گلاسز میں ساتھ ساتھ نکال دوں تاکہ ایک کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم میں ضرور بچے جو ہیں دوس وغیرہ پی کرتے ہیں کم سے کم یہ جو چھوٹے ہیں ان کو تو میں ضرور نکال کے دے دیتی ہوں بڑوں کا تو یہ ہوتا ہے وہ خود نکالتے ہیں خود پی لیتے ہیں لیکن چھوٹوں کے لیے میں نے کہا کہ ان کو میں نکال کے دے دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہ نکال کے بھی رکھ دیا چلیں جی اب یہ اگلے دن کی صبح آگئی ہے اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں اور مجھے بس ہوا کہ تھوڑا سا ڈائٹنگ کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے جو کہ میں نہیں رکھ رہی ہوں اور مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ رات کو پیزا کھایا پھر اس کے بعد ابھی یہ میں بنانا جو کٹ کے ڈال رہی ہوں تو اس وقت بھی مجھے بڑی اندر سے ہو رہا تھا کہ مجھے نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ منگو ہوا اور بنانا ہوا اور گاجر ہوا یہ تینوں چیزیں تو ہم نے کھانی ہی نہیں لیکن اس کا مزہ بھی آتا ہے تو میں نے کہا کانپیکس کے ادھر بچے اتنے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی کر لیتی ہوں تو میں نے کہا اس وقت بچے وغیرہ سب سو رہے ہیں تو کیوں نہ میں اپنا ناشتہ بنا دیں اگر دیکھا جائے تو پورا دن مسروم دوزرتا ہے ایک صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس کو ہم می ٹائم کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن جب اسکول ڈیز ہوتے ہیں تو آپ اکتے بعد میں ہیں اور جمپ آپ کی کچن میں پہرے لگتے ہیں اور خاص کے جس زمانے میں میں ڈائٹنگ کر رہی تھی اس ٹائم پہ میرا یہ ہی تھا بچوں کا سمجھ لیں وہ آن لائن اسکولنگ چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود میری صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جمپ کچن میں لگتی تھی اور اس کے وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے ٹائم ٹائم کھانا ہوتا تھا اور ڈائٹنگ بھی کرنی ہوتی تھی تو بس یہاں پہ یہ میرا ناشتہ تیار ہو گیا ہے بس یہاں پہ میں ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد ہوتا سا ریلیکس کروں گی امید کرتی ہوں یہ جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئیں گی میری چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے اس کے ساتھ یہ آپ منا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی